السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کیا بیڈ پر یا گدے پر نماز پڑھ سکتے ہیں آپ بھی اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہوا کرے تو آپ کمنٹ بوکس میں ہم سے ٹائپ کر کے اپنے سوال کا جواب مانگ سکتے ہیں انشاءاللہ جواب دیا جائے گا تو بیڈ پر یا گدے پر نماز پڑھنے کا شریح حکم کیا ہے دیکھئے اصل مسئلہ ہے سجدے کا گدے پر نماز پڑھتے ہوئے سجدے ادا ہوگا یا نہیں اگر سجدہ ادا ہو جائے گا تو نماز ہو جائے گی اور اگر سجدہ نہیں ہوگا تو پھر نماز نہیں ہوگی اور سجدہ ادا ہونے کے لیے سجدہ صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پیشانی جب زمین پر رکھی جائے یا کسی بھی چیز پر رکھی جائے تو پیشانی کو زمین جیسی سختی اور سلابت محسوس ہو اگر زمین جیسی سختی محسوس نہیں ہوگی تو پھر سجدہ صحیح نہیں ہوگا اور جب سجدہ صحیح نہیں ہوگا تو نماز صحیح نہیں ہوگی اس لیے کہ سجدہ نماز میں فرض ہے اور فرض کے چھوٹ جانے سے نماز نہیں ہوتی اب بات رہ جاتی ہے کہ گدے پر سجدہ صحیح ہوگا یا نہیں دیکھئے گدے کئی طریقے ہوتے ہیں کچھ گدے ایسے ہیں کہ جن پر اگر آپ نے پیشانی اور سر رکھ دیا تو بس وہ اس پر ٹک گئی اب وہ نیچے کو پیشانی دھسی نہیں چلی جاتی وہ سخت اور ٹائٹ قسم کے گدے ہوتے ہیں تو ایسے گدوں پر اگر کوئی آدمی سجدہ کر رہا ہے تو پھر اس کا سجدہ صحیح ہوگیا اور جب سجدہ صحیح ہوگیا تو نماز بھی صحیح ہوگئی اس لیے کہ یہ گدے سخت ہیں اور اس کے بالمقابل کچھ گدے ایسے ہوتے ہیں کہ جو نرم ہوتے ہیں آپ اس پر کوئی چیز رکھیں پاؤں رکھیں یہ سر رکھیں تو وہ دبتے ہی چلے جاتے ہیں نیچے کو یعنی ٹکتی نہیں اس میں پیشانی یا پیر کوئی بھی چیز بلکہ وہ ان میں نرمہت کی وجہ سے نیچے دبتے ہوئے چلے جاتے ہیں ایسے گدوں پر نماز صحیح نہیں ہوتی اب یہ گدہ چاہے بیٹ پر بچھا ہوا ہو چاہے زمین پر بچھا ہوا ہو یہی مسئلہ فارم کا بھی ہے کہ فارم اگر اتنی سخت ہے کہ پیشانی اس پر رکھ کر کے ٹک جاتی ہے دبتی نہیں چلی جاتی وہ نیچے کو تو پھر سجدہ صحیح ہے اور اگر پیشانی ٹکتی نہیں بلکہ نیچے دبتی ہوئی چلی جاتی ہے اس کی نرمی کی وجہ سے تو پھر سجدہ صحیح نہیں ہوگا اور جب سجدہ صحیح نہیں ہوگا تو نماز بھی صحیح نہیں ہوگی اس لئے اس مسئلہ کو بھی سمجھ لینا چاہیے اس لئے کہ عام طور پر لوگوں کی گھروں میں تنگی ہونے کی وجہ سے گھر چھوٹے ہونے کی وجہ سے یہ الوصلہ لوگوں کو پیش آتا ہے اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب سب کو صحیح سمجھ لینا چاہیے